بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید المجید جی میں حرم شریف میں صفحہ کا کام کرتا ہوں ماشاءاللہ آج جمعت المبارک ہے اور میری دوسری صبح کا قائم ہو چکا ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بہت خوبصورت انداز سے بہت اچھے طریقے سے ہم سفائی کر رہے ہیں مشینوں کے ساتھ اور ویپر کے ساتھ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف بھاجی جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بیج میں جو آپ کو لالال پٹی نظر آ رہی ہے یہ ہمیں اسے رسی کہتے ہیں ماشاءاللہ تاکہ اس کے اندر کوئی آ نہ سکے پانی اور تیسا بنوالا اس وجہ سے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بہت اچھے انداز سے ہم سفائی حرم شریف کے سہن کی باہر والے سہن کی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہم مطاب میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ مطاب میں کیسے سفائی ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سہت اور تنبسی والی زندگیتہ فرمائے اللہ پاک آپ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے سفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اے عبدالعزیز تین برباشن کے سامنے یہ والا حصہ ہے یہ والا سہن ہے یہاں پر ہم سفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزا بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کی دن کی خواہباش خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم عبدالعزیز دروازے کے سامنے والا حسام سبائی کروئے ہیں ماشاءاللہ 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 آپ کو آمی رہے کھو اے ترین مورا ماں کو لائیں پچھا کتھو 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 موسیقی 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 آپ کو یقیناً دیکھ کر صفائی دیکھ کر بہت خوبصورت اور بہت پیارا لگا ہوگا ماشاءاللہ آئیے اب چلتے ہیں مطاب میں مطاب میں آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر ہم بھی صفائی کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر وہاں بھی کعبہ کے پاس ماشاءاللہ بہت اور اچھا اور بہت خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر بھی صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل دیکھے اور حرم کا خادم بننے کی تفیق اتا فرمائے اللہ پاک آپ کے دلوں میں محبت اتا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور قابل کا خوبصورت منظر جمعت المبارک کے دن کا خوبصورت منظر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو جل سے جل لے کے اور نمازت نماز جمعت المبارک مسجد حرم میں ادا کرنے کی تفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بہت اچھے انداز سے ہم صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تاکہ حاجیوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو ہم بھی اچھے طریقے سے آرام سے صفائی کر سکیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا کہ تیرے جنت کے قابل ہوں کہ نہیں لیکن اللہ تیرے دوزک سے بہت ڈر لگتا ہے یا اللہ جمعت المبارک ہے بہت خوبصورت دین ہے بہت مبارک دن ہے میرے مولا یا اللہ خطہوں کے بعد ہی سیکھوں گا تُسے وفا کا صلیقہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر میرے پاس دعاوں کے سوا کچھ نہیں یا اللہ تُس سے ہر زد منوا کر دیکھی ہے تُس سالات اٹھانے والا کوئی نہیں صرف تیری ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ گلتی کیا ہے گلتی کیا تھی یا اللہ میرے ابو پر ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن اپنے دامن سے کر کے واپسطہ میری ہر مصیبت ڈال رکھا ہے میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا تیری رحمت انہیں مجھے پا رکھا ہے یا اللہ چلیں مجھے بھی اپنے سجدے اپنے سجدے لے کرنے والوں میں میں کب بٹکتا میں کب تک بٹکتا پھروں گا تُس سے تیری ہی دنیا سے ساری زندگی گناہوں میں مصروف ساری دنیا ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں میں خطا کار ہوں یا رب لیکن تیرا نام بھی قفور الرحیم ہے ان اللہ علا کل شین قدیر ہے میں گناہوں میں کھو گیا ہوں مجھے تجھ سے ملنا ضروری ہے کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا میرے دل گناہوں سے چور ہے مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر میں بندہ تیرا گناہگار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں یا اللہ جمعت المبارک ہے میرے مولا یا اللہ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے نفرت ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے یا اللہ ابھی تک صرف تیرے کرم ہی سے زندہ ہوں عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے اور ایسی مارفت جو مجھے خواہ کر دے یا اللہ عطا کر مجھے بھی اپنی رحمت کے خزانوں سے میں نے خواب میں اپنی اوقات میں رہ کر نہیں دیکھا صرف تیری رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ایسا مجرم ہوں کہتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے یا اللہ جمعت المبارک ہے میرے مولا یا اللہ جو بیگی ہیں میری آنکھیں عشقوں کے سمندر میں یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بروسہ کرنے کی سزا ہے میں غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے صحیح ہو کر بھی صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے یا اللہ آج جمعت المبارک ہے ہماری دعاوں کو اپنی برغہ میں قبول فرمانا یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں یا اللہ میں تیرا چہنے والا ہوں مگر ہے حسد کہ جن کو تُو چاہتا ہے ویسا بنا دے شہرت کا شوقاں ہے مجھے میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ تیرے عشق میں نلام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ محبت تماع رکھتا ہے یا اللہ تُو بخشتا ہے میرے سارے گناہ یا اللہ جمعت المبارک ہے یا اللہ تُو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سمار رکھتا ہے یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں اور راتوں کی تاریخی میں بھی میرا خیار رکھتا ہے یا اللہ جن کے گھروں میں دیئے نہیں ان کے لئے چاند ستارے اچھار رکھے ہیں یا اللہ تُو اپنے بندو سے محبت کمار رکھتا ہے یا اللہ آج جنت المبارکہ یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیار رکھتا ہے یا اللہ تیرے کرم کے بروسے یا اللہ مجھے اس دین سے بہت ڈال لگتا ہے جب میں تیرے سم نکھ رہا ہوں گا اور مجھے تُو دکھائی نہ دے گا میری گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ میں تیرے کرم کے بروسے پر ہوں میں شرمے گناہ لائیا ہوں میں حساب لائیا ہوں یا اللہ جو اتنی دوریاں بنائی ہیں میں نے تجھ سے لیکن تجھ سے کریں بھی میرا کوئی نہیں کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا اتنی محلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا روز کہتا ہوں کل نماز پروں گا کل اگر زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا یا اللہ تُو میری ہر بکار جانتا ہے میرے مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے بکرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے اٹھایا ہوا خات حالی نہیں بیچتا تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے الجنوب کے سل جاتا ہے اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی ماند ہے یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیرے انایت کبھی ختم نہیں ہوتے یا اللہ میرے ہر ہاتھ کا اٹھ جانا اور میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تُو نے مجھے چونا ہے یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما اللہ پاک کو بتایا کریں آپ کتنی تکلیف میں ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اللہ کے آگے رو لینے سے اللہ سے بات کر لینے سے اللہ پاک دل میں سکون اتار دیتا ہے اللہ کو کہیں کہ ہمارے لئے آسانیہ کرے اللہ کو بتائیں کہ آپ ان سے دون نہیں ہونا چاہتے اللہ کو کہیں کہ بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لئے کافی ہے قیامت والے دن جب اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے اسلام کی دعویٰ دی تھی تو آپ سب گواہ رہنا میں آپ سب کو اسلام کی دعویٰ دیتا ہوں اور اللہ کو ایک ماننے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آخر نبی ماننے کی نماز بننے کی حلال کام کرنے کی اور حرام کام سے بچنے کی اور حرام کام سے بیزاری کی تلقین کرتا ہوں اس رب کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے تمہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا پرے یا اللہ مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں میں نے اکثر گریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگو وہ مجھے لازمی دے اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے یا اللہ تیری بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر میں تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں یا اللہ گلتی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بروسہ کر رہا ہوں یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں میں روز گناہ کرتا ہوں میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے یا اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا وہ جو مجھے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت نعمت ہے اور جو تُو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت ہے اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان ہے یا اللہ جمعت المبارک ہے یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرے شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے یا اللہ جمعت المبارک ہے یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے میرا ماضی اتنا خراب ہے میرا ہر گناہ تیرے سمنے بے نکاب ہے یا اللہ میرا صرف تُر سے اتنا سوال ہے مجھے معاف کر دے تُو رب ذل جلال ہے تُو رب غفور رحیم ہے یا اللہ میری ذات کیا میری اوقات کیا مجھے طلب ایسی رب تیرے کرم کی یقین تیری ذات پر ہے لوگ دور جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے یا اللہ کوئی ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں اب جیسا توں چاہتا ہے اب جیسا توں چاہتا ہے میرے مولا اب جیسا توں چاہتا ہے میرے مولا ویسا کر دے یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر محبت کا انداز اتنا سادہ ہے تیرا تجھے منانے کے لئے الفاظوں کی ضرورت نہیں پرتی تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے میرے مولا میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد اتا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد اتا فرما یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دیں ہیں میرے مولا ان کو نیک صالح بیٹا اتا فرما یا اللہ پاک تو غفور و رحیم ہے میرے مولا میرے مولا جن بینوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے مولا ان کے لئے اچھا رشتہ بیدا فرما یا اللہ پاک ان کے لئے اچھا رشتہ بیدا فرما یا اللہ پاک جن کے رشتے ہو چکے ہیں کوئی رکاوٹیں ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہے میرے مولا ان کے گعبی مدد فرما یا اللہ پاک ان کی گعبی مدد فرما ان کو جل سے جل اپنے گھر کا کر دے یا اللہ پاک جو کرزے دار ہیں میرے مولا ان کو کرزے سے نجات عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا فضل فرما ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیر کرنسیب فرما یا اللہ پاک آج جمعت المبارک ہے میرے مولا ہماری اس دماؤں کو اپنی برغم قبول فرما یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیانہ نصیب فرما یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فنی سے چل گئے ہیں میرے مولا ان کی قبر کی منزل احسان فرما ان کی قبر پر رحمتیں آتا فرما ان کو جنت الفدوس میں عالی مقامت آفرما یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفاء کامل آج لمستمر آتا فرما